مطلعہ ہم ایم نام والے لوگوں کے اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کے پریم سمندھ اور بیوائک سمندھ کے راشفل کی چرچہ کریں گے اور انتھ میں اپائے کی چرچہ بھی کریں گے اس لئے ویڈیو کو پران تک دیکھیں بسنیں تب ہی آپ ایم نام والے لوگوں کے تین مہینے کے پریم سمندھ اور بیوائک سمندھ کے راشفل کی پوری جانکاری پرات کر پائیں گے مطلعہ اگر آپ کے نام کا پرثم اچھر انگریجی کے ایم لیٹر سے شروع ہوتا ہے یا پھر آپ کے کسی مطلعہ سمندھ کے نام کا پرثم اچھر انگریجی کے ایم لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ اپنے لیے بھی دیکھ پا سن سکتے ہیں اپنے مطلعہ سمندھ کے لیے بھی دیکھ پا سن سکتے ہیں تو چلیے مطلعہ سمندھ شروع کرتے ہیں ہم نام والے پیارے اور بھروشے مند مانے جاتے ہیں ہمیشہ چلنے والا پریم چاہتے ہیں ان کے لئے جیون میں رومانس آوشک ہوتا ہے جلدواجی سے بستے ہیں اور اپنے جیون میں دھیرے دھیرے ہونے والے بدلاؤں کے پچھ میں ہوتے ہیں بھروشے مند ساتھی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی ساماجی قصد کے بارے میں جاگ رکھ رہتے ہیں اور عام طور پر یہ لوگ اپنے پریم کو ساروزنی طور پر پردرشت نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی سان کے خلاف یہ باتیں سمجھتے ہیں اور بھابک اور پریم پورن پرکت کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے جیون ساتھی کے لئے اپنے دل میں کبھی نہ ختم ہونے والا پریم رکھتے ہیں کبھی بھی کسی کو اپنے پریوار کے کسی بھی صدس سے کا آنادر کرنے کی انمتی نہیں دیتے خراب پرتشتھا برداثت نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ان کے بسواث کو توڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے انہیں کھو دے چلیے پریم سمندھو کی بات کرتے ہیں پریم سمندھو کی بات کریں ہم نام بالے لوگوں کے لئے تو اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کے سمجھ میں آپ کو ملے جلے پرڑام دیکھنے کو ملیں گے پریم سمندھو کے معاملے میں ان تین مہینوں میں آپ اپنے پریمی پریمکا کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کے پریم سمندھو میں مجبوتی بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن سنکائیں ہو سکتی ہیں اس بات کا دھیان رکھیں خاص کر اکٹوبر کے مہینے میں اور نومبر اور دسمبر کے مہینے میں پریم سمندھو میں بانی پر سہیم رکھیں ایم نام بالے اس بات کا بھی سیز دھیان رکھ کر چلیں پریم سمندھو کے لئے تینوں مہینے کھول ملا کر اگر دیکھیں تو اچھے رہیں گے وہاں پر پرڑام اچھے دیکھنے کو ملیں گے پریم سمندھو میں مجبوتی بھی ہوگی اور ایک دوسرے پر بھروسہ بھی بڑھنے والا ہے پریم سمندھو کے ماملے میں اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سی ریلیسنسپ میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں ان پریم سمندھو کو بیواز سمندھو میں بدلنا چاہتے ہیں اپنے ساتھی کو منانا چاہتے ہیں پریوار کو منانا چاہتے ہیں نومبر اور دسمبر کے مہینے میں پریاس کر سکتے ہیں اور آپ کو سفلتا بھی مل سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے بھی کچھ ایم نام والے ایسے ہوں گے جن کی سادھی کی بات پکی ہوگی اور پھر سادھی ہوگی یعنی کہ نومبر اور دسمبر پریم سمندھو کو بیواز سمندھو میں بدلنے کے لیے کافی اچھا سمیں ہے آپ اپنے بیواز کی یوزنہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے رشتے پہلے سے ہیں اور اگر آپ پریم سمندھو میں کوئی بات بیواز چل رہا ہے کوئی نو کونٹرکٹ سوچیشن چل رہی ہے آپ اسے سماعت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی نومبر اور دسمبر جیادہ بہتر ہیں سنگل لوگوں کے لیے بھی نومبر اور دسمبر کافی بہتر ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کو پرستاؤ دینا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ پر جانا چاہتے ہیں اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں مطرتہ کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی نومبر اور دسمبر کافی بہتر پرنام آپ کو دکھائے گا اور اگر آپ کے ساتھی کے نام کا پرطہ مچھر انگری جی کی ایم لیٹر سے شروع ہوتا ہے ٹی لیٹر سے شروع ہوتا ہے ایف لیٹر سے شروع ہوتا ہے ایسی ای ایل لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پرنام بتلائے ہیں اس سے اچھے پرنام آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کے سمعے میں بیوائک سمندھوں کی بات کریں تو بیوائک سمندھوں کے معاملے میں امنام والے لوگوں کے لئے اچھا سمیہ ہے اکٹوبر سے دسمبر تک کا سمیہ بہتر سمیہ ہے لیکن آپ دھیان رکھ کر چلیں کہ یہاں پر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کی کوئی نو کوئی آترہ بھی ہوگی اور اس آترہ میں آپ دیکھیں گے کہ سممند بھی مجبوط ہوں گے لیکن بیوائک سممندوں میں امانداری بہت آوشک ہے اگر آپ اماندار نہیں ہیں تو ان تین مہنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اگر بیوائد سے الگ کوئی سممند ہے تو آپ کے جیون ساتھی کو پتا چل سکتے ہیں اور وہاں پر بات بیوائد دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کا جیون ساتھی آپ سے امانداری کی بہت امید کرے گا اس لئے بیوائک سممندوں میں سادھی صدا لوگ اپنے سممندوں میں اماندار رہیں یہی آپ کے لئے جیادہ اچھا رہے گا عیوائد لوگوں کے لئے نومبر اور دسمبر کافی بہتر ہے وہاں پر آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے یعنی آپ کے جیون میں کوئی اثر ستا آ سکتا ہے جہاں پر آپ کے جیون ساتھی کی تلاس پوری ہو سکتی ہے یا پھر آپ دیکھیں گے کچھ امنام والے لوگوں کی سادھیاں بھی ہوں گی نومبر اور دسمبر کے مہنے میں تو ایمنام والے لوگوں کے لئے عیوائد لوگوں کے لئے نومبر اور دسمبر اچھا ہے اور بیوائک سمندھوں کے لئے بھی اچھا ہے اور مدھےد اگر کوئی چل رہے ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کے لئے نومبر اور دسمبر بہتر پرام آپ کو دکھائے گا سسرال پچھ کے لوگوں کے ساتھ آپ کو بانی پر سیم رکھنا ہے تینوں مہینے نہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت جلدی جلدی بات بھی بات ہو سکتے ہیں اس لئے آپ دھیان رکھیں کہ پریم سمندھوں یا بائبائک سمندھوں یا سسرال پچھ کے ساتھ سمندھوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کرنے سے بچیں اور بانی پر سیم رکھنا بہت آوشک ہوگا خاص کا نومبر اور دسمبر کے مہینے میں باقی پریم سمندھ اور بائبائک سمندھ دونوں میں رومانس بڑھنے کے یوگ بنیں گے اور آپ کے رشتوں میں نزدیکیاں بھی بڑھیں گی چلیے اپائے کی بات کرتے ہیں اپائے کی بات کریں تو آپ لوگ جو ہے ریوار کے دن کسی گریب بیکتی کو گھڑ اور گہوں کا دان کریں پرتیک ریوار کو کریں نشت ہی آپ کو لاپ دیکھنے کو ملے گا تو مطروں آج میں نے آپ سے امنام والے لوگوں کے اکٹوبر سے لے کر دسمبر تک کے پریم سمندھ اور بائب سمندھ کے راشفل کے بارے میں کچھ ارچہ کی یہ امنام والے لوگوں کا راشفل سامان راشفل ہے یہ سبھی جاتکوں پر پونڈوپ سے پرابی ہوگا ایسا سمبھب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن پونڈلی پر بھی بہت کچھ نیروہ کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریع کشن بھگوان سے پرارتنا ہے جیسی قشن جیسی راد ہے